رحمان الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب پینڈ بائیو میں ہریہ سے ہوں آج ہم بنائیں گے سٹیم روست چکن چرگا جو کہ بہت ہی مزہ دار ہوتا ہے مرگی کو میں نے اچھی طرح دو لیا اب اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا دو ٹی سپون سرکا شامل کروں گی تاکہ اس کی اچھی طرح سمیل ختم ہو جائے اب میں نے مرگی کو اچھی طرح دو لیا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو گیا اب میں اس کو ڈیپ کٹل گا لوں گی اب اس کی ٹانگوں کے اوپر بھی اچھی طرح ان جوڑوں کے اوپر بھی اچھی طرح ڈیپ کٹ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح مرگی میں ہم بالکل آئل نہیں شامل کریں گی اس کو تھوڑا سا دو چمچ آئل ڈال کے اس میں پکاؤں گی میں آپ کو پوری طرح پوری میری ریسپی دیکھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا میں کس طرح کٹی ہوں ریڈ چلی اور جوین ایک چمچ ریڈ چلی اور ایک چمچ جوین خوشک دھنیا اور زیرا دو ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون ریڈ چلی اب اس میں میں تھوڑا سا لیمن جوس شامل کروں گی تھوڑا سا بریش شامل کروں گی اب ان سب مسالوں کو اچھی طرح مکس کر کے مرگی کے اوپر لگا دیں گے میں جب بھی اس طرح مرگی بناتی ہوں اس پر میں سیمپل مسالے یوز کرتی ہوں ریڈ میریج نمک اجوین سوکہ دھنیا اور زیرا بس اور میں فالتو چیزیں نہیں لکھاتی اب میں اچھی طرح اس کے اوپر مسالے لگا دوں گی اس میں میں نے دہی نہیں شامل کیا یہ لیمن جوس کے ساتھ ہی میں بناتی ہوں اچھی طرح اس کے ڈیپ کٹ جو ہوں اس میں اچھی طرح مسالہ لگاؤں گی تاکہ یہ مزے دار اور زیادہ ٹیسٹی بنیں اس طرح ان کو کھول کے ان کے اندر مسالہ لگانا ہے اچھی طرح اب ہماری مری کو مسالہ لگیا ساری کو اچھی طرح میں نے لگا لیے اب ایک داگہ لے کے اس کے ساتھ اس کی ٹاغوں کو باند دیں گے اب ہماری مری کو مسالہ لگ گیا ہے اب اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر کے فریج میں راکھ دیں گے میں نے ایک پتیلی لی ہے اب اس میں میں اس کو چکن کو راکھ دوں گی سٹیم کرنے کے لیے اور یہ مسالہ جو ہے اس کے بچا ہوا وہ بھی اس میں شامل کر دوں گے اب میں نے مرگی کو اپنی دیکھٹی میں راکھ دی ہے پتیلی میں اب اس کو پٹ کر دے دوں گے اس کو سٹیم کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ اس کول کی آنچ پر راکھ دوں گے اس کے بعد دیکھوں گے کہ کسی تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مرگی روست ہو چکی ہے اب اسے میں پولوں کا سٹیم دوں گے روست ہو چکی ہے اب میں نے مرگی کو کولے کی سٹیم دے لیے اور مرگی بھی ہماری کل چکی ہے اب اس کو میں ڈیش اٹھ کر کے دکھاؤں گی ہماری مزدار سٹیم روست چکن تیار ہے اس کو میں نے پتیلی میں بنایا ہے اس کو بنانے کے لیے اوون یا پریشر ککر نہیں استعمال کیا اگر آپ کو میرا میری سٹیم روست چکن پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں نیس دن آپ کے لیے اچھی اچھی ریسپی لے کر آؤں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی